اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر میں اور تاریخ متین آپ کے خدمت میں آپ کے فیوریٹ ڈیجل پریٹ فارم پر ہستے مسکراتے کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیس لے کر اور سب سے پہلے ہر روز کی طرح آپ کے کومنٹس اور ان کے جوابات نہیں کرتے ہیں ہم نے ویور کے ساتھ ہمارے فیس بک پر بھی ویورز ہم آج انہیں بھی munition کریں گے اور وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے بہت اچھے کومنٹس کرتے ہیں وہاں بھی ہوتے اور میں آپ تو آپ صرف اچھے کومنٹس آلہم کو شامل کریں گے فیلحال کیونکہ فیس بک پر آپ کو پتا ہے کہ لوگ ایسے کومنٹس بھی تو ہوتے ہیں جو ہم یہاں پر شیئر نہیں کر سکتے لیکن بارال ہم کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی آہ سب سے پہلے جیویری کامل ص ہے بھائی انہوں نے ہمیں جو ہے کومنٹ کیا ہے میری اس والی ویڈیو پر جو میں نے آج تویٹر کے حوالے سے کی تھی انہوں نے کہا تاریخ بھائی نہیں ہے لیکن آپ میں نے وہ میں نے اکیلے کی تھی تو انہوں نے ایسا لگا کہ میں نے تھوڑی سیریس نوڈ میں کی تھی انہوں نے ایسا لگا کہ میں بڑی مشکل سے اپنی ہسی اور چھوٹکلوں کو رو کر رہا ہوں اپنے آپ کو باقی بلکل ایسا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تاریخ نہیں تو مجھے کون روکے گا اگر ہم ایک دفعہ شروع ہو گیا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس قسم کے منی سولو ویڈیوز میں بھی چھوٹکے لے ڈالوں تو ضرور لاؤں گا لیکن بھارا thank you for your کومنٹ جاوری ہے شفق مہبوس آیا ہے اور انہوں نے دو جگہ کومنٹ کی ان کے دو جگہ کومنٹ کو آپس میں وہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی انہوں نے پہلے میں نے جو آج جو میں نے ویڈیو کی سبھا تویٹر کی اس میں پہلے والے کومنٹ میں پہلے والے ویڈیو میں انہوں نے ہمارے شیر کو تھوڑا سا ٹھیک کیا تھا جو میں نے پروین جابر صاحبہ کا شیر پڑا تھا ہے انہوں نے انہوں نے اس کو کر دیا کہ اس نے جوتے سے میری ایسی پذیر آئی کی کوبا کوب پھیل بھی بات شناس آئی کی تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو کر دیا تھا thank you شفق اچھا جی اب آپ کے جو تاریخ بھائی کہ آپ کی پپی ہیں نا ان کے اثرات اور سمرات آنا شروع ہو گئے اوکے ٹھیک ہے نا کوئی بلچ کر گئے بلچ نہیں کر گیا اچھا آنے جناب شاہ مغل صاحب ہیں اور امین سیمبیوس صاحب ہیں دونوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ پشاور آئے ضرور آئے اور خوشبو لگا کے ہیں اوکے خوشبو کے ساتھ ہی آئیں چلیں انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہے جی چاہ جی لائے بانکوی لائے بانکوی you are disappointed اور آپ نے لکھا کہ i am disappointed you are belittling belittling such atrocious events ہم بلٹل نہیں کر رہے we are just trying to present them in a lighter way in a lighter mode تاریخ ہے کنٹرل کر لیتے ہیں تاریخ ہے شولہ بیانی ان کی چذباتیت موجود ہوتی ہے اور وہ ان کو events کو اسی حصہ سے آپ کے سامنے لائے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں میں تھوڑا سا بیچ میں ڈاز ہوں ہمارا ہر جیسے مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی تذریق کریں اور کیا کسی کی کسی سنگین چیز کو بہت ہم ہلکا بنا کے پیش کریں ٹھیک ہے جی آہ ترگت بے صاحب کل ہم نے ان کا نام ہم نے میں نے سوری آپ کا نام سننے کیا تھا میرے بھائی میں نے آپ کا نام ترگت بے ابے کر کے مجھے پتا تھا یہ آپ کا اصلی نام نہیں ہے اس لیے تھوڑا مزاق کر لیا اور انہوں نے اپنا اصلی نام بنائی ہے توصیف صاحب ہے فرم آرلینڈو ٹھیک ہے جی آپ کا نام اب جو توصیف نام ہے وہ ہم نہیں بگاڑیں گے ترگت کو میں شاید درگت کر دوں توصیف نہیں بگاڑوں رہی ہے ٹھیک ہے نا ہارون خان نے بھی آپ کو پپی بھیجیا پشاور سے نہیں ٹھیک ہے جی ایجویر سے پپی آئی آپ کو اور ایجویر سے میری دیکھ ایجویر سے تو نہیں ایجویر تک میں گیا ہوں یوں کے بیرمی دوبارہ اگر ایون فیلڈ جائیں تو میری محبت بھی وہاں پہنچا دیجئے گا ٹھیک ہے اور آپ کو تو پہنچ ہی رہی ہے ایجویر تو نہیں ایجویر روڑ اچھا ایجویر روڑ اور ایجویر دو ایجویر روڑ کے شوار میں بہت مشہور ہیں وہاں پر بڑے وہ لیبنیز ریسٹورنٹس ہیں اور وہاں پر بہت سارے ایرابک فوڈ ہے تو آئی ایجویر روڑ اگر آپ ایجویر جائیں تو میری طب سے ایک شوارما کھا لیجے گا ٹھیک ہے جی یہ ہوگا ہارم خاندہ اچھا ایک اور آئی ہے پپی آئی بھائی آئی گجر صاحب انہوں نے مجھے تاکیت کی ہے کہ میں اپنی سمجھ کے تارک بھائی کو پپی دے دوں ان کی طرف سے ابھی دے دوں آپ کو بعد میں یہ پپیاں مروائیں گی آپ کی نوید مرزا صاحب نوید مرزا صاحب بڑا انٹرسنگ کمنٹ کیا انہوں نے کہا بچ صاحب مچس ہیں اور تارک بھائی شولا ہے آج ہم دونوں کو دیکھیں آپ سگریٹ کی ڈپیا بنیں بلکل ریڈ وائٹ ٹھیک ہے جی مچسولا نہیں تارک پہلے ہی شولا میں مچس نہیں ہوں میں تیل ہوں جب تھوڑا سا ہلکا پڑھنے لیکھتے میں کر کے ان کے پر آجاتا ہو یہ پھر شولا بھڑک جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا مشتاق حاشمی شاہب ان این ایڈر انٹرسنگ کمنٹ مشتاق حاشمی شاہب آپ کا پیار ہے اس لیے میں برداشت کر رہا ہوں خدای قسم آپ نے مجھے کہا ہے چپن قدو اچھا یہ اپنی ویڈیوز میں میں ایک شخصیت کے لیے دو تین بار استعمال کر چکا ہوں مجھے شخصیت سے ملا رہے ہیں سبج سے ملا رہے ہیں پتہ نہیں لیکن آپ نے محبت میں بولا تھینکیو ویڈیو اچھا اور آپ کو انہوں نے بببو کوشک بولا ہے بببو گوشک ہے اچھا یہ جو چپن قدو ہے نا یہ گونگلو کے والے تھے سائمہ تنسیر آپ نے کہا ہے ایمر بٹ صاحب کیار رہے ہیں ہم آپ کی پارٹی کو کلین سویپ کریں گے بھائی میری کونسی پارٹی ہے یار شاید میں مرچت کی مرچت کی ارے وہ تو بھرال سندھ میں آئے گا سندھ میں آئے گا دیکھتے ہیں مقابلہ کر لیں میری پارٹی نہیں ہے خدا کا بازتہ ہے میری بہن میری پارٹی نہیں ہے ایسی ہم لوگ مزاق کر رہے ہوتے ہیں باتیں سرفراز جگو صاحب ہیں جناب سرفراز جگو صاحب ہمارے پورا دیکھتے ہیں اور آخر میں پورا دیکھنے کے بعد سیشن وہ کہتے ہیں کہ بات کیا کریں چکے آہ ٹو دہ پوائنٹ بات کیا کریں آہ ٹکے آہ ٹھیک ہمارے کولیٹیکل کرنے تگید ہے ایمان کاشان صاحب 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 ہاں ا آ کہہ رہی ہے کہ باجوہ ایک غیرتمند قوم ہے اور آپ ان کی تذہر کر رہے ہیں باجوہ کی پوری قوم کو ملا کے اور تذہر کر کے مقام کو مخاطب کرنا سمجھ ہ Sleeping is فورے گیا تو کاریک اپنا اس پر اپینئن دیں گے میرا یہ کہ دیکھیں جی ہر قوم میں ہم قوم کی تذریق نہیں کر رہے ہمارا بلکل بھی انٹینشن نہیں ہوتی کہ کسی قوم کی تذریق کرے باجوا برادری واقعی میں برادری پاکستان کی ہر برادری کی طرح اور ہم ان کا اعترام کرتے ہیں کچھ شخصیات ایسی ہوتی کچھ ہر قوم میں ٹھیک ہے جس طرح نیازی قوم میں بھی دو شخصیات ایک بہت اچھی اور ایک پاسٹ ہے ہمارے پاس ایک اتر والے جنرل نیازی ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا گرہ ہم ان پر کوئی تنقید کر رہے ہیں بھئی ایک میر وہ تھا جو میر جافر تھا اور ایک سنا میر ہے کرکیٹر تو ہر میر وہ نہیں ہوتا بٹوں میں بھی تو گلو بٹ تھا تو مطلب بھی میں اس بٹوں کی اس بات کو پھر دل پر نہیں لے جاؤں گا آپ پر گلو بٹ گلو بٹ گلو بٹ ان کو میں بہت ہی جل جلی نپٹاؤں گا راجہ ایچ راجہ صاحب ہیں وہ میں کہہ رہے ہیں ویل ڈن کیپ ڈاپ نفیس احمد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں فرم انگلینڈ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ سولت سید صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تارک بھائی اردو میں ید تولہ رکھتے ہیں یا اتنا بھاری ورڈ پول دیا یار ید تولہ اچھے ید تولہ یہ ایک ہی ورڈ ہے اردو ناٹ پنجابی ٹھیک ہے اور بٹ صاحب کی خوش گفتاری تینکیو میں ایسی طرح ہستا مسکواتا رہوں گا ٹھیک ہے جی اچھا ڈاکٹر خلیل میرانی صاحب ہے یہ میں آخری پر انہوں نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہم آپ کے بہت شکر بگا رہا ہے انہوں نے کہا آپ دونوں اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولنے تاکہ اس کی انکم بھی آئے اور آپ لوگ ہمیں خبریں بھی دیا گیا یہ میں نے دیکھا تھا یہ مزے گا ہے ایک اور خاتون نے بیٹا کہہ کر کہا ہم لوگوں کو کہ ٹھنڈ لگ جائے گی آپ دونوں اپنی سہت کا خیال رکھے گرم کبڑے پہنے آپ کی محبت کا شکریہ ہم کراچی میں بیٹھیں یہ بٹ صاحب نے ہاف سریز پہنے ہوئی ہے میں نے یہ بٹ صاحب جو ہے وہ تھری کوارڈر میں بھی ایک کوارڈر مائنس کر دیں وہاں پر موجود ہیں تو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں کوئی ٹھڑڈمنٹ نہیں ہے ابھی سندے پانی سے نہانا چل رہا ہے ابھی سردی صرف میس کولے جا رہی ہے ہمیں یہاں پر کوئی اس کا آنے کہہ رہا میڈیا ہی سردی ہوتی ہے گرہ میڈیا ہی سردی ہوتی ہے بلکل بلکل چلیں جی سیشن کا آغاز شہر سے پلیز ارشاد امیر خسرو صاحب کا شہر ہے فارسی میں بہت کم لوگوں کو سمجھ میں مجھے بھی کبھی نہیں کیا ہے لیکن میں نے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کا مطلب نکال ہے کہ خبرم رسیدہ انشب کے نگار خواہی آمد سر من فراہے سر من فدائے راہے کے سوار خواہی آمد سمجھ میں ہے نہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ آج کی راہ خبر ہے کہ کوئی آ رہا ہے وہ آنے والا ہے اور اس کی راہ میں میں اپنا سر بچھائے بیڑھوں کے وہ آئے اور میرا سر کو کچھلتا وہ نگل جائے بہت خطانہ کے سامنگا ہے اچھا بات کوئی کیونکہ کاٹے نہیں کٹتے لمحے انتظار کے نظریں بچھائے بیٹھے ہیں رستے پہ آ رکے بلکل اچھا آپ نے کاٹے میں تو سمجھا آپ کہلیں کاٹے نہیں کٹتے نظریں بچھائے بیٹھے رستے پہ آ رکے اور یہ آج پہلے ہو چکا جب آپ کہہ رہے ہیں آج رات کی خبر یہ آج دن میں ہو گیا تھا کوئی ڈیڑھ دو بجے کے آس پاس پینڈی سٹیڈیم میں پینڈی والے آئے تھے ہاں وہ پہنچے تھے جنرل باجوا صاحب جو ہے وہ پینڈی سٹیڈیم پہنچے تھے ان کی بارے میں کہا گیا بہت سے لوگوں کی جانب سے باقاعدہ کھل کھلا کے کے عوام میں وہ نکلیں گے تو انہیں نعروں کا لوگوں کے جذبات کا ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن وہ پینڈی سٹیڈیم آئے اب اس کی ایک چار سکیڈ کی فٹیج آئی چھوٹی سی اس میں کچھ سیکیوریڈی والے کھڑے ہوئے جو ظاہرن سیکیوریڈی والے یونی فارم میں اور کچھ اور لوگ ہیں جو ظاہرن نہیں ہیں لیکن سیکیوریڈی والے ایک تو وہ نظر آ رہے ہیں جنرل باجوا صاحب کھڑے ہوئے ان سے کچھ گفتکو کرتے ہیں چار سکیڈ میں کیا نظر آئے گا اور اس کے بعد وہ چلے گئے وہ اندر گئے ہیں وی 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 آئی پی سٹینڈ میں باکس میں جا کے باٹھے ہیں وہاں پہ انہوں نے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کا میچ دیکھا ہے انگلینڈ نے جب انکس ڈیکلیر کیے اس کے بعد وہ چلے گئے خاص ہدایات جاری کی گئی تھی کہ بڑی سکرین پر بڑے صاحب کو نہ دکھایا جائے کیوں بھائی ایک شخصیت آئی ہے تو اگر دکھا دیا جاتا تو پھر وہ جو ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتا اچھا ایک دن ایک سٹیڈیم وہ تھا جہاں سے جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو ان کی چال پہ آپ نے بات کی تھی اور سب نے دیکھا تھا آج کیا چال تھی کچھ کہیں سے آئی اچھا آج وہ چار سیکنڈ کی فٹیج آئی ہے چھوٹی سی اس میں تو وہ بڑے بیس بائیس لوگ ان کے اردگرد موجود ہیں کچھ سیکیوریڈی والے موجود ہیں تو ان کے درمیان کھڑے کچھ بات کر رہے ہیں اور نومل سے نظر آ رہے ہیں اندر گئے ہیں جا کے انہوں نے بیٹھیں لیکن یہ ہدایت جاری کر دی گئی کہ نہیں دکھایا نہیں دکھایا گیا اور جو میڈیا وہ تھا انکلوشیر وہ دوسرے اینڈ پر فار اینڈ پر تھا یہ اس اینڈ پر تھے اور یہ کچھ دیر کا دیکھ کر نکل گئے یہ باقاعدہ طور پر جو نا کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہ دکھایا جائے یہ چھوٹی سی فٹیج بھی جاری کی گئی تاکہ وہ دکھایا دیا کہ نہیں دیکھیں عوام میں نکلیں کچھ بھی نہیں ہوا نجم سیٹی صاحب ایک دو دن پہلے ان کی ٹویٹ بھی آئی تھی کہ اب باجوا صاحب عوام میں شاید مشکل سے ہی نکل پائیں جو میں نے آج اپنے ٹویٹ میں یہ انہوں انہوں نے کسی اور گئی سیٹی صاحب کو غلط صادق کرنے کیلئے کیا ہاں مجھے یہ ہی لگ رہا ہے یہ آپ نے ایک اچھا انگل دیا ہے اس سے واپس آؤ بچت کا رستہ نکالو بلکل اور مطلب لوگوں نے سیٹی صاحب کو خامہ ہی بلا ہو جائے جائے اور لوگوں نے خامہ ہی باتیں کی اس دن ان کی سٹیڈیم والی چال کو دیکھے لوگوں نے کہا ایسا نہیں وہ مہینڈا مینڈا کا فروگ ہے وہ ڈینچ کا چکا چا چا کرتا ہے والا اس طرح چل رہا ہے یار ایسا نہیں کہنا چاہیے وہ پتہ نہیں کیا وہ اس طرح کا کوئی ہے وہ کارٹو نے کیا ہے وہ مجھے نہیں پیدا وہ کیاریکٹر کیا ہے لیکن بڑا وائرل کیاریکٹر بہت وائرل کیاریکٹر ہے ٹھیک ہے آم اس پر اچھا شاید انگلینڈ نے ان کی آمد کے بعد اپنی ایننگ فوراں ٹکلیئر کرتی کچھ ایسا بھی ہوا ہے یار لیکن انگلینڈ کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی بہادری دکھائی بلکل اور بہادری کی ڈیفنیشن کیا ہے وہ ہم ڈسکس جررت جررت بے کیے یہ جو بہادری ہے نا اس کی ڈیفنیشن کیا ہے جب آپ کا آپ کے غدودانے میدہ میں اب اس کو سنیے جب کسی شخص کے غدودانے میدہ میں حالت خانہ جنگی ہو اور وہ جررتیں اخراج کر دے ہاں تو اسے کہتے ہیں بہت دوری لیکن انگلینڈ کی ڈیم جس کے غدودانے میدہ میں میچ سے پہلے حالت خانہ جنگی تھی اس نے بڑے کرٹیکل پوائنٹ پہ اننگز ڈکلیئر کر کے کہ پاکستان آئے کھیلے جیتنے کی ایک لالچ موجود ہو اس میں وہ شاٹس کی طرف جائیں غلطیاں کریں تو انگلینڈ کی ڈیم نے یہ جوا کھیلائے اور پاکستان کو دعوت دی ہے اب میں جو ہے وہ ریزلڈ کی طرف جا سکتا ہے اس بات کا بڑا چانس ہے تو انہوں نے بہت دوری دکھائی ہے باجوا صاحب کی کرکٹسٹڈی معامل کے پر ریزلڈ کی طرف جا سکتا ہے ہاں ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں باجوا صاحب we are proud of you ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یار یہ بڑا کمال ہوا دیکھیں یہ یہ میں چاہتا ہوں میں نے ملک میں ہمیشہ ہو شہباز گل صاحب کے خلاف پڑچا ہوا ہے کوئٹا میں اس میں کمال ہو گیا یہ جو وزیر آباد میں حملہ ہوا بارہ لوگوں گولیاں لگی ایک شہادت ہو گئی اور معظم کی امنان خان صاحب کو گولیاں لگی سب ہو گیا اس کا پڑچا نہیں ہو رہا تھا عدالت نے انوالو ہو کر پڑچا کروایا پھر بھی نیوہ پولیس کی بدعیت میں ہو گیا یہاں عزیز اللہ نے ڈاک کے ذریعے تھانے میں ایک درخواست بھیجی اور اس درخواست پر پڑچا ہو گیا شہباز گل کے خلاف ہمیں اپنے ملک کے نظام انصاف میں اتنی بڑی تبدیلی پر تعلیان بجانی چاہیے تو ہم پولیس کے لیے تعلیان بجاتے کہ بزریاں ڈاک درخواست پہنچی اور پڑچا ہو گیا یہ تبدیلی ہے اب عمران خان صاحب جب چاہیں گے تو وہ لیکن جب کبھی کوئی ایف آئی آر ڈرچ کروانا چاہیں گے تو اس وقت ایف آئی آر ڈرچ ہو جائی اور پاکستان سر ترقی کے راستے پہ پاکستان اور آپ دیکھیں گے جلدہ انقریب کچھ ایسا بھی مثال قائم ہو سکتی ہے کہ ای میل پہ بھی ایف آئی آر کر سکتی ہے ایس ایم ایس پہ بھی کر سکتی ہے اچھا ووٹس اپ پہ تو کرتی آئی ہے بسا ہاں ایس پہ تو کرتی آئی ہے میں تو کہہ رہو عالمی رویا میں بھی کر جائی ہے ہاں 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 روحانی طور پر بھی ایف آئی آر کر سکتی ہے روحانی رابطہ روحانی رابطے سے بھی کر سکتی ہے یار کتنی آپ غلط جگہ جا رہے ہیں آپ غلط جگہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی عمران ریاض خان کو اگر فقر صحافت کہا جائے تو بھیجانا ہو گا اور انہوں نے ایک اور فقر صحافت جو تھے ہمارے عشاء شریف شاہید ان کے لیے بہت ہی ایک اچھا کام کیا ہے ان کو یاد رکھنے کے لیے وہ آپ بتائیں سر آپ کو جانا ہے عمران ریاض خان صاحب نے ایک ایمبلنس کا نیٹ ورک جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے اس میں ابھی ملٹیپل ایمبلنس ہے اس کو اور بڑھائیں گے پھیلائیں گے عرشت بھائی کی والدہ جو ان اس کے افتتاح کریں گی ان پر عرشت شریف شہید کی جو تصاویر ہیں وہ آویز آہیں آئے آر کے عمران ریاض خان فانڈیشن جو ہے وہ اس پر لکھا ہوا ہے اور عمران ریاض خان نے یہ شروع کر دیا اور اس کو ابھی اور بڑھایا جائے گا مقصد اس کا یہ ہے کہ عرشت شریف کو ان کے مشن کو اور لوگوں کو عرشت شریف یہ بھولنے نہ دیا جائے تو بڑی اچھی افٹ ہے یہ افٹ بڑھنی چاہیے آگے اور دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ عرشت شریف کے لوائقین کو سبر جمیل دے اور اللہ تعالیٰ عرشت شریف کے جو قاتل ہیں انہیں غارت کرے اور اگر دنیا میں نہیں ہو سکے تو آخرت میں ان کا حساب ہو اور نہیں میری دعا یہ ان کا انجام دیکھیں انجام دیکھیں یعنی ان کا جو انجام ہونا ہے بالاخر وہ تو ہونا ہے خدا کے گھر اندھیر نہیں ہے دیر بزرور ہے لیکن ہم ان کا انجام دیکھیں آمین چالیں جی ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ اور ہے بسکس کرنے کو نہیں میرا خیال ہے کہ اب شیر نہیں شیر سر شیر شیر آپ کا میں نے جو اسٹارٹ کر دیا آخری شیر آپ کا ہوتا ہے آپ نے شیر کب پڑھا خبرم نسیدہ ایم شب یار یار یہ فارجی کا شیر شیر نہیں ہوتا دیکھیں یار یہ کیا بات نہیں ٹھیک یا نا مجھتی مشکل سے یاد کیا تھا خبرم وہ سیدہ ایم شب وہ کہ نگار خواہی آمد یا تو میں نے دیکھئے نا میں نے اس کے جواب میں آپ کے ساتھ کیا کیا تھا دیکھئے نا نظریں بچھائے بیٹھے ہیں وہ تو بے یار وہ تو آپ نے ترجمہ کیا ہے نا اس کا ہاں اب آپ اگر مجھ سے شیر کی فرمائش کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا بولو کر رہے ہیں بولو کر رہے ہیں سب یہ چاہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں جانے دیں گے ٹھیک ہے تو ید تولا ہے آپ ید تولا تو نہیں کیا ہاں ید تولا تلکی ہاں اچھا مگر شیر گیا اس وقت کی مناسبت سے یاد نہ رہا تو کیا کریں کوئی ید تولا والا شیر کردے چلے خیر میرا خیال ہے تاری کو شیر یاد کیا رہا میں نے ان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا مازد یہ پہلے سے نہیں تھا لیکن آپ فورمیٹ یاد رکھا کریں یار آخر میں آپ کو شیر سنانے ہی سنانے ٹھیک ہے تو ہم ایک چھوٹی سی الگ ویڈیو میں دس سیکنڈ کی شیر والی الگ سے پوسٹ کر دیں گے آپ کی خاطر مسکراتے رہے کومنٹ کریں اور آپ کو ہمارا یہ فورمیٹ اچھا لگ رہا ہے تو بھائیہ اس کو تھوڑا شیر بھی کر دیں یہاں وہاں اپنے رشتے داروں میں دوستوں میں یہ دیکھیں کس قسم کی بیوکوفانہ باتیں کر رہے ہیں ایک شخص میٹا ہوا اتنے ید تولا رکھنے والے شخص کے اور آج کی ویڈیو یہیں تک کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امیرہ سے رہے ہیں